اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور آج آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردست سا اور سپیشل ریسیپی تکہ بوٹی مسائلے کی دیکھیں کس طرح سے بنا رہی ہوں اور کیا کیا چیزیں میں نے اٹھ کی ہیں سب سے پہلے میں نے گوشت لیا تھا اور بیف لیا تھا مٹن میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ تکہ بوٹی بیف کے اندر بہت زیادہ اچھی اور مزے کی بنتی ہیں تقریباً دھائی سے تین کلو کے قریب میرے پاس بیف کا گوشت تھا اور اس کے اندر میں نے اٹھ کی ہیں دو چمچ چھوٹے والے جو اسمال ہوتے ہیں نا ہمارے وہ میں نے پیسا ہوا لحسن لیا ہے اس کو میں نے اس چیز میں پیسا ہے جو یہ برطن میرے پاس موجود ہے اس میں ہی کرتی ہوں میں اس کو کرش یہ دیکھئے اور اچھے طرح سے اس کو بالکل بارک کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تین چمچ جو ہے میں ڈالوں گی آل پرپرس مسالے جس کی ریسے پی میں دے چکی ہوں چینل پر جائیں اس کو سرچ کریں دیکھیں اور بنائیں یہ دیکھیں تین چمچ میں نے اس کو ڈالیں اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آل پرپرس مسالہ جو ہے وہ تمام چیزوں میں آپ کے کام آئے گا تین چمچ میں نے وہ ڈالیں اور ڈھائی چمچ جو ہے میں کچھری پاورڈا ریٹ کر رہی ہیں اس سے ہمارا گوشت کافی اچھا نرم ہو جائے گا بہت زیادہ گھولے گا بھی نہیں اور صحیح رہے گا اکثر یہ ہوتا ہے تکہ بوٹی میں ہم بار کے مسالے یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ بوٹیاں گھل جاتی ہیں وہ آٹے کی طرح سے نہ لگتی ہیں تو اس طریقے کا نہیں ہوگا اور یہاں پہ میں تقریباً سوہ دو چمچ جو ہے کٹیو ہلال مرچ لے رہی ہیں آپ لوگ کم یا زیادہ جتنا کھائیں اس کو کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سپائسی بنا ہے چٹ پٹے پسند کرتے ہیں تو اسے ساپ سے رکھیں مسالیں ابھی طبیعت تھوڑی میں خراب رہی ہے پچھلے دنوں جس کی وجہ سے گلے میں بھی کافی درد ہے مجھے تو وائس اوور کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہیں نمک جو ہے وہ حسب زائقہ لیجئے گا یہاں پھر میں نے ایک چمچ فل بھر کے لیا ہے یہ گوشت دیکھیں دھوکر اس کو خوشک کر لیا تھا پانی بلکل نہیں ہونے چاہیے ہمارے پاس کیونکہ اس کے انہیں دہی بھی اٹ کریں گے تو پھر دہی کے بعد مسالہ اپنا پانی چھوڑے گا دہی میرے پاس ایک پاؤ ہے مگر میں آدھا پاؤ کے قریب یعنی ہاف کپ جویں دہی ڈالوں گی اور یہ تمام مسالیں جو ہے میں مکس کر لوں گی اچھی طرح اور لاسٹ میں جو ہے چارٹ مسالہ اس کے انہائٹ کروں گی دو سے ڈھائی جمچ تو اس سے ہماری تکہ بوٹی جو ہے کافی ٹیسٹری بنیں گی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ریسی بھی ضرور پسند آئے گی میری کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ لوگوں کو ریسی بھی کسی لگ رہی ہے وہ بنائیں ضرور نئے طریقے آپ لوگ انجوئے کریں بنا کر اور گھر والوں کو بھی کھلائیں ہر ہاتھ کا ذائقہ ہر مسالے جتنے بھی ڈیوٹیوبرز ہیں بتا رہے ہیں کوکنگ میں سب کے چینج ہوتے ہیں تو ہم ایک ہی طریقے کو فولو نہ کریں سب کو دیکھیں اور انجوئے کریں بنائیں بچوں کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں یہ دیکھئے سارے مسالے میں نے مکس کی ہیں گوشت کے اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً چار سے ساڑھے چار گھنٹے میں نے اس کو گوشت کو میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ ہمارے مسالے اس کے اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم سیکھوں میں لگائیں گے اور پھر سیکھنا شروع کر دیں گے یہ دیکھئے چارٹ مسالہ میں ڈال رہی ہیں دو چمچ کوئی سا بھی چارٹ مسالہ لے سکتے ہیں آپ نیشنل کا لے سکتے ہیں مہران کا لے سکتے ہیں کھلا لے لیں جو آپ کو سہولت ہو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ لوگوں سے درخواست دیں کہ میری صحت اندرستی کے لیے دعا کیجئے یہ دیکھئے سیکھوں پر ہم نے بنانا شروع کر دی ہیں ساڑھے چار گھنٹے کے بعد میں نے اس کو تقریباً لگا لیا تھا اور کافی اچھی ہماری گل گئی تھی اور روٹیاں میں نے بنا لی تھی جو روٹی بنتی ہے کھیوالی اکثر گھروں میں ہمارے چپاتیاں بنائی جاتی ہیں تو آپ وہ بنا لیں اور رائتہ بنا لیں چٹمی ہرے دھنی پودینے کی بنا لیں اس کا بھی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی اپنوں کے ساتھ چینل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کو اور اس چٹمی کے اندر آپ سمپلی بس پیاس کاٹ کے ایڈ کر دیں اور دہی ایڈ کر دیں تو آپ کا زبردستہ بزار کا رہا تھا تیار ہے اور اس کو سپائسی کرنا ہے تو اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کر لیں توڑا لیکن میں نے ایڈ نہیں کیا یہاں ہماری بوٹیاں ریڈی ہیں یہ روٹیاں میں نے بنائی تھی گھی لگی ہوئی چپاتیاں اب اس کے اندر بوٹیوں کو ڈال کے اس پر چٹمی کو گارنش کروں گی اور پیاس کو لگاؤں گی اور رول بنا دوں گی سمپل آپ بھی بنائیں کھائیں انجوئے کریں اور بنا کر بتائیں دعائیں دیں دعائیں لیں دعائیں دیں دعائیں لیں دعائیں دیں دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری آج کی ریسپی تیار ہے کھائیں ہمیں تو بہت زبردست لگی آپ بھی بنائیں اور انجوئے کیجئے ملتی ہوں آئندہ نئی ریسپی میں تب تک کے لئے دعاوں کی طلبگار ہوں چیز ہے